آج کی تخریر کا موضوع یہ ہے کہ اللہ والوں سے نسبت کیوں اور کیسی اسی پہ تھوڑی دیر گفتگو کروں گا مگر اس سے پہلے بطور استغاثہ حالات جس طرح کے بنیں ہیں بطور استغاثہ یہ کچھ شیر آپ سن لیں کہ ایک مرتبہ آپ بولنے سبحان اللہ بولنے والی قوم سے آپ کا تعلق ہے آپ دنیا نے بہت خوب کوشش کرا کی ہمیں چپ کر آنے کی مگر ہم چپی ہی نہیں بولنا تو ہمارے خمیر میں ہے بولنا تو ہمارے خون میں ہے بولنا تو ہماری فدرت میں ہے یزید نے بڑی کوشش کی کہ چپ کر آ دیں سر کٹ لیا مگر چپ نہ ہوئے سر جسم پہ لگا رہا تب بھی بولے ہیں اور سر کٹ کے نیزے پہ بلند ہوا ہے تب بھی بولے ہیں دنیا جان جائے ہم بولنے والے ہیں تو بولنے والوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ بول کر کے بتاتے ہیں کہ ہم زندہ لوگ ہیں سبحان اللہ اور اس کی فضیلتیں کیا ہیں یہ جلسے ایک واشنگ مشین ہیں یہاں اچھا ماشاءاللہ سیف رضا صاحب آبی کہے نام لیا لیکن تھوڑی دیرہ آپ کو انتظار کرنا بڑے گا کر لیں گے انتظار سبحان اللہ سبحان اللہ پورے ہندوستان میں ان کے چرسے ہیں ماشاءاللہ کم عمری میں انہوں نے بڑی ترقی حاصل کی میں نے بہت بچپن سے ان کو ناشری پڑتے ہیں یہ سنا ہے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے تو میں کہہ رہا ہوں یہ جلسے واشنگ مشین ہیں یہاں دھلائی ہو جاتی ہے جب کوئی مقرر یا ناظیم آپ سے کہے نا سبحان اللہ کا ہو تو یہ میں سمجھو کہ یہ اسی کا فائدہ ہے اس میں آپ کا بڑا فائدہ ہے ایک حدیث ہے جس کے راوی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کہ اگر کوئی سو مرتبہ سبحان اللہ کہہ لے دن بھر میں چوبیس گھنٹہ ملا کر کے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے بھی برابر تو اللہ معاف فرما دے گا سبحان اللہ تو اگر آپ نے بیٹھے بیٹھے سو مرتبہ سبحان اللہ کہے تو آپ کے گناہوں کی دھلائی بھی ہو گئی سواب ملے رہا ہے یہ واشنگ مشین ہے سبحان اللہ لوگ پارٹیوں کو واشنگ مشین بتاتے ہیں مگر پارٹیاں وارٹیاں ہو یا نہ ہو مگر یہ جلسے ضرور واشنگ مشین ہیں سبحان اللہ تو آپ اپنے گناہوں کی دھلائی کر دے رہے ہیں کچھ شیر سننے مچھل کے بولنے ہیں سبحان اللہ بہت پہلے آفات بھئے بھی چار ایک ہفتہ پہلے لگ میں نے کچھ شیر بتو دے استغاثہ استمداد کہ میں نے یہ لکھے تھے کہ مٹے سب دکھ پریشانی مہید دین جیلانی مٹے سب دکھ پریشانی مہید دین جیلانی خدا را ہو مہربانی مہید دین جیلانی خدا را ہو مہربانی مہید دین جیلانی نہیں ہے آپ کا ثانی مہید دین جیلانی کی ہیں محبوبِ سبحانی مہید دین جیلانی کی ہیں محبوبِ سبحانی مہید دین جیلانی تمامی اولیاء و اسیاء بھی در سے پاتے ہیں جماعتِ اولیاء و اصفیاء بھی در سے پاتے ہیں تمہارا فیضِ لاسانی محید دین جیلانی تمہارا فیضِ لاسانی محید دین جیلانی بیان جو کچھ ہوا وہ ایک قطرے سے بھی کم تر ہے تیرا قصہ ہے طولانی محید دین جیلانی اوگدہ گر کی تمہارے شان و عزت پر خدا شاہد کرے ہے رشق سلطانی محید دین جیلانی کرے ہے رشق سلطانی محید دین جیلانی علی سے فاطمہ علی و فاطمہ شپیر و شبر سے نبی تک ہے تمہارا شجرہ نورانی محید دین جیلانی تمہارا شجرہ نورانی محید دین جیلانی زکریہ ہی نہیں یہ سب تمہارے در کے منگتے ہیں زکریہ ہی نہیں یہ سب تمہارے در کے منگتے ہیں کریں سب کی نگہبانی محید دین جی لانی کریں سب کی نگہبانی محید دین جی لانی برادران اسلام اللہ تعالی حکیم مطلق ہے خادر مطلق ہے خالق کائنات ہے جو چاہا اس نے کیا جو چاہتا ہے کرتا ہے اور جو چاہے گا کرے جب اس نے چاہا کائنات کو پیدا کر دی سب سے اچھی مخلوق انسان پیدا اللہ نے انسان کو دنیا میں بھیجا ایک اہد لے کر کے کہ مجھ سے جڑ کر کے رہے مجھ سے تعلق رکھنا عالم احر عالم اصل میں عالم اروہ میں اس نے تمام روحوں کو جمع کر کے کہا تھا علستو بے ربکم یہ بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں سبھی نے کہا تھا قالو بھلا کیوں نہیں تو ہمارا رب سب نے اور اسی اہد پر وہ قائم رہے انسان کو دنیا میں بھیج دیا اللہ نے مگر رب جانتا ہے یہ انسان بھولے گا یہ انسان بھٹکے گا یہ انسان بہکے گا یہ انسان اپنی اس حقیقت کو بھول جائے گا اور اپنے اس مقصد کو بھول جائے گا جس مقصد کے لئے اسے اس دنیا میں بھیج جائے گا رب کو یہ سب معلوم وہ سب جانتا ہے لیکن یاد رکھو رب اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے جانتے ہو ایک ماں جتنا اپنے بیٹے سے پیار کرتی ہے آج تک دنیا کا کوئی پیمانہ نہیں پیدا ہوا جو ماں کی ممتہ کو اور بات کی شفقت کو نافذ سکے ہے کوئی پیمانہ کوئی پیمانہ نہیں تیار ہوا جو ناپل ماں کی ممتہ کو ایک عطاہ سمندر کا نام ہے ممتہ ہماری عقل کے اعتبار سے وہ سمندر عطا ہے جس کی گہرائیوں کو ناپلائیوں اللہ اپنے بندوں سے ستر ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے بول دو سبحان اللہ ستر ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے ابھی میں بخاری شریف پڑھاتے ہیں یہ حدیث نگاہ کے سامنے سے گزری آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی لائے گے ان قیدیوں میں ایک عورت پیت 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 جو اپنے بچے کو تلاش رہی تھی اپنے سینے سے وہ دودھ نکال لہی تھی بچہ چھوٹا تھا دودھ پیتا تھا بچہ مل گیا سینے سے کبرا گیا دودھ پیلانے لگی تو آقا نے صحابہ سے کہا یہ بتاؤ کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈالنا چاہے گی اگر اسے پاور ہو اختیار ہو تو کہا یا رسول اللہ نہیں تو کہا یہ جتنا اپنے بچے سے پیار کرتی ہے اس سے زیادہ یقیناً تمہارا رب تم سے پیار کرتا ہے بول دو سبحان اللہ اور جو جس سے پیار کرتا ہے اس کی رشد و ہدایت کے لیے اس کی صلاح و فلاح کے لیے ہمیشہ وہ بہتر سے بہتر انتظام فرمائے وہ لو کرتا ہے گی نہیں کرتا ہے ایک باپ کو بیٹے سے محبت ہے بیٹے کا خیال رکھتا ہے کہاں جا رہا ہے کس طرح سے جا رہا ہے میرے بچے کی زندگی کیسے درست ہوگی بہترین سے بہترین کالیج میں بھیجتا ہے پڑھنے کے لیے اب کالیج میں پڑھنے کے لیے اسیس کا بھی انتظام کرتا ہے رہنے کا بھی انتظام کرتا ہے کھانے کا دی انتظام کرتا ہے مگر بھیج کر کے بھول نہیں جاتا ہے خطوط بھیجتا ہے اب تو ٹیلی فون کا زمانہ ہے برابر فون کر کے پوچھتا ہے بیٹا جس کام کے لیے بھیجے گئے وہ کر رہا ہے جی نہیں کر رہا خیال ہے نا اللہ تعالیٰ نے بندوں کو دنیا میں بھیجا جانتا ہے رب کیے بندہ بھول جائے گا بھٹک جائے گا اس کی فطرت میں بھولنا تو اس نے انسانوں کو یاد دلانے کے لیے ایک سلسلہ قائم فرما دیا نبیوں کا اور رسولوں کا بول دو سبحان اللہ میں جلدی سے اپنے موضوع پہ آ جاتا ہوں نبیوں اور رسولوں کے پھیجنے کا مقصد کیا رہا ہے قرآن کہتا ہے وَجْعَلْ لَا هُمَ اِمَّتَ يَحْدُونَ بِعَمْرِنَ ہم نے ان سب کو امام بنایا مختدہ بنایا پیچوا بنایا وہ لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں ہمارے حکم سے ہدایت دینے کے لیے نمائی کرنے کے لیے یہ انبیاء و انبیاء و مرسلین علیہ السلام تصویر تشریف لاتے ہیں ایک لاکھ چوبی سدار کم و بیش یہ جو حضرات آئے وہ انسانوں کو سدھارنے کے لیے آئے صحیح راستے پر لگانے کے لیے آئے اور جو لگ گئے ان سے وہ کامیاب ہو گئے بول دو بول دو جو جھڑ گئے ان سے وہ کامیاب ہو گئے اور جو ان سے الگ ہو گئے وہ بھٹک گئے ناکام ہو گئے برباد ہو گئے چاہے جتنے بڑے دولت مندر ہیں اگر کسی رسول سے وہ الگ ہوا کسی نبی سے وہ الگ ہوا تو کامیاب ہوا آخر میں اس نے جانِ کائنات خلاصہِ کائنات محبوبِ کائنات سرکارِ دوالم صلی اللہ علیہ وسلمہ کو اس خاکدانِ گیتی پر دھئے گا اور آپ اس شام سے آئے کہ عرب میں چاند نکلا چاند نیت پھیلی زمانے میں اجالہ ہی اجالہ ہو گیا ہر سو زمانے میں جہاں تاریخ تھا ظلمت کا دا تھا سخت کالا تھا کوئی پردے سے کیا نکلا گئے گھر 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 آقا تشریف لائے دنیا میں انقلاب آگیا بول دے سبان اللہ آقا کی تشریف آوری سے ایک انقلاب برپا ہوا مورخین نے لکھا ہے کہ اس کائنات انسانی میں بڑے انقلاب آئے بہت انقلاب آئے ایک شخص تھا امریکہ کا جس نے دا ہنڈرڈ ایک کتاب لکھے انگلیش میں جس کا اردو ترجمہ کیا گیا سو آدمی اس نے تمام نسل انسانی سے سو آدمی کا انتخاب کیا ان کی ہسٹری پڑھی ان کی تاریخ پڑھی اور پھر ان کی اوپر اس نے کتاب لکھی ان سو لوگوں کا انتخاب کیا جنہوں نے اس دنیا انسانیت میں انقلاب برپا سو آدمیوں کا انتخاب کیا مگر جانتو عیسائی ہونے کے باوجود اس نے سب سے پہلا نام اس کتاب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نہیں لکھا اگر لکھا ہے نام تو ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہمارے پیغمبر کا نام لکھا اور کہا کائنات انسانی میں اگر سب سے بڑا انقلاب کسی ذات سے پیدا ہوا ہے تو وہ نبی اکرم کی ذات ہے اور کائنات میں اگر سب سے زیادہ جسی نے انسانی طوفان کے دھارے کو موڑا ہے تو وہ پیغمبر اسلام کی تعلیمات ہے جس نے ذرک کو موڑ دیئے ایک رب نے آدمی کا بول بالا کر دیا خاک کے ذروں کو ہمدوش سوریہ کر دیا خود نہ تھے جو راہ پر اور ان کے حادی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحہ کر دیئے میرے نبی نے جو انقلاب برپا کیا سب سے بڑا انقلاب سبحان اللہ مگر اب آقا پہ نبوت بند دروازہ نبوت بند ہو گیا دروازہ رسالت بند ہو گیا اب کوئی نبی نہیں آئے گا آخری نبی مگر اے رب تو تو بندوں سے پیار فرماتا ہے نا آخری نبی بھید دیا تیرا نبی اس دنیا سے چلا جائے گا نبی تو قیامت تک کے لیے ہے مگر جب انسان بھٹکے گا تو انسانوں کی رہنمائی کون کرے گا تو رب کی مشیعت بکار اٹھی میرے بندوں میں نے دروازہ نبوت بند کیا ہے دروازہ ہدایت بند نہیں کیا ہے اب جو قامت تک میں نبیوں سے لیتا تھا اب اپنے محبوب کے ولیوں سے وہ کام لیتا محبوب کے ولیوں سے بول دے سبحان اللہ واقع نے فرمایا بھی علماء امتی کام بھی آئے بنی اسرائیل میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح بول دے بول دے سبحان اللہ تو جو کام انبیاء کرتے تھے وہ کام اولیاء کرتے ہیں انسانوں کی ہدایت کے لیے اور تاریخ یہی بتاتی ہے کہ جب جب مسلمانوں پہ بڑا سوال کا وقت آیا ہے بڑی پریشانی کا دور آیا ہے جب جب مسلمان نام کا مسلمان بن گیا ہے آدھار کارٹ کا مسلمان بنا ہے اوٹللش کا مسلمان بنا ہے کیریکٹر اور کردار سے مسلمان نظر نہیں آتا ہے ایسے ماحول میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی ولی آ کر کے مسلمانوں کی زندگی میں کی ارقلاب پر پکر ہر دور میں ایسا ہوتا رہا ہے سبحان اللہ اور ولی تو آئے ہی تھے اس لیے بول دے سبحان اللہ تمام ولیاء ہیں ان میں ایک ذات ہے سرکار غوث آزم رضی اللہ بول دے سبحان اللہ سرکار غوث آزم کے ذات اب غوث آزم کی شخصیت یا ہے اللہ اکبر غوث آزم کہے جائے اس سے ان کی شخصیت کا پتا جلتا ہے اس سے ان کے رتبے کا پتا جلتا ہے اس سے ان کی جلالت کا پتا جلتا ہے اس سے ان کی رفاق کا پتہ چلتا ہے اور انہی کو محید دین کہا جاتا ہے جس سے ان کے کارنامے کا پتہ غوثِ آزم کی شخصیت بھی بے نسال ہے غوثِ آزم کا کارنامہ بھی نسال ہے بول دو سبحان اللہ اور محید دین کے معنی کیا ہوتے ہیں دین کو زندہ کرنے والا زندہ کرنے والا کیا دین کبھی مر گیا ہے کیا یا دین کبھی مرا ہے دین کبھی نہیں مر سکتا دین زندہ ہے دین کبھی مرتا نہیں تو پھر دین کو زندہ کرنے والا اس کا کیا مطلب ہوا مراد یہ ہوا کہ دین کے ماننے والوں کی حرارت ایمانی مر گئے دین کو دین کا دعویٰ کرنے والوں کا کردار دینی ختم ہو گئے تو ان کے اس مردہ کردار کو وہ زندہ کرنے والے ہیں اس لیے انہیں محید دین کہا جاتا ہے بول دو سبحان اللہ سرکار غوثِ آزم کو محید دین دین کو زندہ کرنے والا اب توجہ فرمایا کہ انہوں نے اپنے کرداروں عمل سے کیا کارنامہ کیا کیسا انخلاف برپا کیا سبحان اللہ توجہ ہے آپ کی تھوڑی دے رہو مچھل کے بول دو سبحان اللہ تھوڑی دے رہو قرآن کہتا ہے وَتَّبِيْسَ بِيْلَ بَنْعَنَا بَاِلَيَّةِ ان کے راستے کی اتباع کرو ان کے راستے پر چلو جنہوں نے میری طرف رجوع کر لیا ہے اللہ کی جانب رجوع کرنے والی جماعتیں کون ہیں یہی تولیاء صدقین شہداء اور صالحین کی جماعتیں سبحان اللہ ان کے راستے پر چلو ان سے جڑ کر کے رہو ان سے مل کر کے رہو مختلف قرآن کی آیتوں سے بھی ثابت ہوتا ہے اور حدیث پاک کے مفہوم سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ والوں سے تعلق بنا کر اللہ والوں سے تعلق بنا کر رکھو اپنے آپ کو جوڑ کر اہلِ نسبت رہو سبحان اللہ اہلِ نسبت رہو لیکن افسوس بس جو بات میں کہنا چاہے تو یہی لانا چاہتا ہوں ہم سب اہلِ نسبت ہیں نا بولو ہائیں گے نہیں ہیں ہمیں نہیں ہوتے تو یکے بستی میں اکے مہینے میں چار چار جلسے نہ ہوتے بولو سبحان اللہ اتنا بڑا جلسہ سجا دیا گیا ہے نہ ہمیں اور یقینا ہمیں اپنی نسبتوں پہ ناز ہے سبحان اللہ یہ نسبتیں ہیں جو بچا لیتی ہیں اشرف علی تھانہوی کے پاس نسبت نہیں تھی علم تھا لوٹ گیا احمد احمد رضا کے پاس علم بھی ہے نسبت ہی بچ بھی گئے بولو سبحان اللہ نسبتیں قادریت نے بچایا تو ان نسبتیں بچا لیتی ہیں سبحان اللہ اور اتنا نسبت پہ ناز ہوتا ہے کہ پھر کہنے والا کہتا ہے کہ تریس سرکار میں لاتا ہے لایا ہے رضا اس کو شفید جو میرا خوص ہے اللہ ملدے سبحان اللہ سرکار خوصِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت پہ اگر گفتگو کی جائے تو یہ رات کم ہوگی گفتگو بہت مان لو کی ولایت کے ستر ہزار پردے ہیں نزہت الخاطر الفاطر ایک کتاب عربی میں لکھی ہے انہوں نے جو بخاری شریف کے شارے ہیں لکھتے کیا ہیں ولایت کے ستر ہزار درجے ہیں اب ستر ہزار درجے میں سے کوئی پہلے درجے کا ولی ہے کوئی دوسرے درجے کا ولی ہے کوئی تیسرے درجے کا ولی ہے کوئی چوتھے درجے کا ولی ہے مگر آؤ پہلے درجے کا ولی ہوگا تو اس کا عالم یہ ہوگا کیا آدمی اپنے دل میں کیا سوچ رہا ہے ولی جانتے ہیں وہ اپنے دل میں کیا رکھتے ہیں وہ ولی جانتے ہیں یہ تو پہلے درجے پہ رہنے والے ولی کا حال ہے اگر دوسرے درجے پہ پہنچ گیا تو پرندوں کی بولیوں کو بھی سمجھتا ہے اور چرند کی بولیوں کو بھی جان لے لگتا ہے بول دو سبحان اللہ یہ تو عام ولی کا پہلے درجے پہ دوسرے درجے جیسے جیسے درجہ بغدا جائے گا طاقت اور پاور انس کا بغدا جائے گا آؤ غوثِ آزم سے پوچھیں غوثِ آزم کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ غوثِ آزم درمیان اولیاء چون محمد درمیان اولیاء غوثِ آزم کی شان ولیوں میں بے مثال غالبان اللہ غازیپوری رحمت اللہ علیہ نے کہا پوچھتے کیا ہو شہجیلا کے فضائلہ سے انہی کا اشیر وہ ہر فضیلت کے ہیں جام نبوت کے ساتھ آپ سے پوچھا جائے سرکار آپ کو کتنے پردے اٹھائے گے آپ کو کس درجے پہ اللہ نے قائم کیا تو سرکار غوثِ آزم فرماتے ہیں سنو میری بات کرتے ہو ہر ولی کا اپنا مقام ہے مرتبہ ہے ہر ایک کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پر ہے مجھے ویلائیت مصطفیہ کا مظہر سبحان اللہ سرکار غوثِ آزم کہتے ہیں مجھ سے پوچھتے ہو کہ میں کس درجے کا ولی ہوں تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ستر ہزار حجابات میں سے عبدالقادر کے لئے ونہتر ہزار نو سو ننیان میں پرتے اٹھا دیئے اگر باقی رکھتا ہے تو صرف ایک پردہ باقی رکھتا ہے جو نبیوں کے لئے خاص ہوا تھا نعرہِ تقبیر نعرہِ رسالت فیدانِ سرکارِ غوثِ آزم عظمتِ سرکارِ غوثِ آزم سبحان اللہ کوئی پردہ نہیں ایسا جو مجھ سے بچا ہو میں سب درجے پر قائم ہوں سبحان اللہ اب آپ پوچھیں سرکار پھر آپ کی طاقت کا کیا حال ہے تو کہتے ہیں کی میری طاقت کے بارے میں پوچھتے ہو لَاِنْ كَشَفَقْ کہ اگر میرا چاہنے والا وہاں پہ رہے جہاں سے سورج نکلتا ہے اور میں وہاں پہ رہوں جہاں سورج دوبتا ہے اور اس کا سطر کھل جائے تو اسے کہنے کی بھی ضرورت نہیں عبدالقادر کو خبر بھی ہوگی اور عبدالقادر اس کی پردہ پوچھی بھی کر یہ ہے غوثِ آزم کا اختیار بولو سبحان اللہ تو وہ ولی ہیں سرکار کا بند تو جاؤں مگر آج ہمارے یہاں دو طرح کے طبقے ہیں عوام الناس میں اولیاء اکرام سے تعلق رکھنے والوں کی دو جماعت ایک وہ جماعت ہے جو تعلقِ حُبی کا دعویٰ کرتی ہے اور ایک وہ جماعت ہے جو تعلقِ اطاعت کا اور اتباع کا دعویٰ کرتی ہے جبکہ یہ دونوں چیزیں لازم و ملوم ہیں ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا ہے دونوں دوسرے کے لیے لازم ہیں ایک نے کیا کہا ہم تو اہلِ محبت ہیں اطاعت چھوڑ دی اطباع چھوڑ دی اطاعت چھوڑ دی اطباع چھوڑ دی اب حال کیا ہے نماز نہیں پڑھے گا روزہ نہیں رکھنا ہے رمضان میں زکاة نہیں دینا ہے ماں باپ کی خدمت نہیں کرنا ہے مگر پیر صاحب کا پیر ضرور دبا ہے نمازِ قضاء ہو رہی ہے چادر اور کاغر گیا رہی چھٹھی اُر یہ نہیں چھوٹ رہا ہے یہ نہیں اقضاء ہو رہا ہے یہ سب ادا ہو رہا ہے سمجھتا ہے اسی میں کامیاب ہو جائے ہیں نیاز پکڑ کے خالی بینچے ہیں نماز چھوڑ دی اور ایک وہ پارٹی ہے اور ایسے ایسے لوگ زیادہ تر کن میں ہیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہمارے سننیوں میں پوری زندگی گزر گئی نعرہ لگاتے ہوئے پچاس پچاس سال ساتھ سال کے ہو گئے مگر نعرہ لگاتے گزر گئے غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے جھوٹ بولے تو کہے خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے نماز چھوڑے تو کہے غوث کا دامن نہیں نعرہ لگا کر کے تم غوث والے ہو جاؤ خواجہ والے ہو جاؤ گے نعرہ لگانے سے کوئی جنتی نہیں ہوتا یہ تو سوچ لو یار جس کا تم نعرہ لگا رہے ہو کیا ان کی نمازیں چھوٹی ہیں کیا ان کے روزیں چھوٹے ہیں کیا ان کی عبادت چھوٹی ہے کیا ان کی اعتباد چھوٹی ہے اعتاد چھوٹی ہے کبھی انہوں نے کوئی حرام کی چیز غور تو کر لیا کرو نعرہ لگانے سے نعرہ لگانا برا نہیں ہے لگاؤ نعرہ لیکن کردار تمہارا نعرہ ہو وانا تمہارا نعرہ خود ہی تمہارے جھوٹے ہونے کی دلیل بنید نعرہ سچا ہونا چاہیے اور جب کردار سچا ہو تو نعرہ بابرکت ہوتا ہے بول دو بول دو سبحان اللہ نعرہ لگانا برا نہیں نعرہ تو لگایا ہے برائلی کے احمد رزا خان فاضلِ برائلوی مجدد دین و ملت نے بھی کی نظامِ گور میں میزہ پہ سرِ پھول پہ کہیں نہ چھتے ہاتھ سے دامانِ مولا کا نعرہ لگایا مگر مکردار بھی تو دکھایا ہے سبحان اللہ بولو سبحان اللہ تو اتباع کرو جس سے محبت کرو اس کی فرما برداری کرو اس کی اتباع کرو کردار و عمل اس کا دیکھو اس کی تعلیمات کو عام کرو یہ ہوتی ہے سبحان اللہ تو ایک نے اس کو اپنا لیا دوسرے نے خالقہ ولیوں کا کردار ویان کرو نبی کی صیرت کا جلسہ کر لے گا صحابہ کی صیرت کا جلسہ کر لے گا ولیوں کی صیرت کا جلسہ کر لے گا مگر جن چیزوں کا تعلق محبت سے ہے کرامت کا ذکر نہیں موجدے کا ذکر نہیں تصرفات کا جز جز ذکر نہیں اختیارات کا ذکر نہیں فضائل کا ذکر نہیں مناقب کا ذکر نہیں مرادب کا ذکر نہیں کیونکہ یہ محبت سے تعلق رکھتی ہے تو یہ سمجھتا ہے خالی اطاعت کافی ہے یہ کی ضرورت نہیں اور آئیسے لوگ اہل دیوبند جبکہ دونوں نظریہ اپنی جگہ پہ دیکھے جائیں تو غلط دونوں چیزیں لازم مجھے دونوں ایک ساتھ ہونی چاہیے محبت اور اطاعت دونوں ہونی چاہیے اب آؤ سرکار غلط اعظم کے اگر کردار کو دیکھو گے سبحان اللہ تو رہے پابند احکام شریعت ابتداہی سے نہ چھوٹا شیر خاری میں بھی روزہ ہو سرکار غلط اعظم رضی اللہ تعالیٰ نہو فرماتے ہیں سنو جو عبدالقادر کا نہیں ہو جو قادر کا نہیں ہو سکتا ہے وہ عبدالقادر کا بھی نہیں ایک پارٹی نے نیاز لے لی ایک نے نماز لے لی نماز والے نیاز والے نے نماز چھوڑ رکھی ہے اور نماز والے نے نیاز چھوڑ رکھی ہے کبھی جاتے ہو آستانوں پہ دیکھو ایک طرح مزار ہے ایک طرح محجید ہے کیا مطلب تمہیں دونوں سے تعلق تمہیں دونوں سے تعلق رکھنا ہے سبحان اللہ وقت میں گنجائشن میں بہت اشارے کے نائے میں بات کر کے اپنی بات مکمل کرنا چاہتا ہوں مچھل کے بول دو سبحان اللہ سرکار غوثِ آدم رضی اللہ عنہ نے دنیا کو سبق دیا اور اسلام کا بھی یہی سبق ہے کہ اگر ترقی کرنا چاہتے ہو تو تمہیں علم پڑھنا پڑھ تعلیم حاصل کرنی پڑھے گی غوثِ آدم رضی اللہ عنہ ماں کے پیر سے ولی بن کر کے آئے مگر یاد رکھو بغداد جا رہے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے 18 سال کی عمر ہے ماں نے کہا بیٹا جھوٹ مدبور ماں ایسی ہوتی ہیں تو بیٹے ایسے ہوتے ہیں سبحان اللہ توجہ فرماؤں کا بیٹا کبھی جھوٹ مدبولنا بولے ماں تیرا وعدہ تُس سے وعدہ کرنو کبھی جھوٹ ایک سجن ساٹھ ڈاکووں کو توبہ کرنے پہ مجبور کرنیا تھا غوثِ آدم رضی اللہ عنہ کا کردار اور کریکٹر تو دیکھو یا 18 سال کے عمر میں چلے اب آؤ پوچھوئے سرکار غوثِ آدم آخرات یہ کون سا علم حاصل کرنے چلے تھے جو ولی ہوتا ہے وہ عالم ہوتا ہے جاہل کبھی ولی نہیں ہوتا ارے ولی تو ہونا چھوڑ دو یا جاہل پیر نہیں ہوتا جاہل پیر نہیں ہوتا ہونا کسی جاہل کو اپنا پیر بنانا جاہل پیر تو شیطان کا مسخرہ ہوتا ہے لٹو ہوتا جی سے چاہتا نہ چاہتا ہے ہم 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 تو پیر نہیں ولایت تو بہت الگ مرتبہ ہے بغیر علم کے نہیں ولایت تو سرکار آپ کو تو علم ملا ولی ماں کے پیر سے تو ظاہر سی بات علم لے کر کے آئے تو پھر کون سا علم تو کہتے ولایت تو ماں کے پیر سے لے کر کے آیا مگر قطبیت ماں کے پیر سے نہیں ملتی اب قطبیت کے مرتبے پر فائز ہونے کے لئے علم حاصل کر رہا ہوں اور کہتے ہیں درست العلم حتی صرف قطبہ میں نے علم حاصل کیا یہاں تک کہ میں قطب بنا دیا اللہ سبحان اللہ قطب ہی نہیں قطب الاختاب بنا دیا قطب الارشاد تو یہ قطب الارشاد جو روحانی انتظام کو سبھالتا ہے سب سے بڑا ولی وہ بنتا کیسے ہیں علم اسے علماء نے لکھا ہے کہ دور حاضر کے قطب الارشاد حضور تاجو شریعہ علیہ رحمت بول دیں سبحان اللہ واقعی ان کے غلوم وافرہ پر مہارت مختلف فنون پر ان کی مہارت ان کی مقبولیت تامہ یہ بتاتی ہے کہ واقعیتاً وہ اپنے دور کے قطب الارشاد بول دیں سبحان اللہ تو سرکار غوثی عظم علم حاصل کرنے جا رہے ہیں پڑھنے جا رہے ہیں اور اس لیے پڑھنے جا رہے ہیں علم دین مدرسہ پڑھنے جا رہے ہیں تاکہ دنیا کو یہ پتا چل جائے کہ انسان کے لیے تعلیم کتنی ضروری چیز ہے اور کوئی مدرسے کے پڑھنے والے اگر وہ آنکھ اٹھا کر کے دیکھے تو کہہ دیکھیں سنو تم یہ دنیا کی تعلیم سے اچھے خاصے بیجنس اور کمانے اور کاروباری جانور تو بن سکتے ہو مگر ایک اچھے انسان کو بننا ہے اگر تو وہ تعلیم حاصل کرنے ہی پڑی گی جو تمہیں خدا تک پہنچائے اور وہ تعلیم تمہیں یا تو خانقہوں سے دی جائے گی یا تو فرمدرسوں سے دی جائے گی یہی سے وہ تعلیم تمہیں ملے گی اور کہی سے تمہیں تعلیم نہ ملے گی اگر کوئی سکول کا پڑھنے والا بچہ کمندر خرور کے ساتھ کہہ دے دیکھو ہم نے یہ پڑھا ہمیں یہ حدہ مل گیا ہم منیسٹر بنا دیئے گئے ہم وزیر آزم بنا دیئے گئے تم مدرسے کا ایک پڑھنے والا لڑکا کہہ دے کہ یاد لکھو ہم نے وہ پڑھا ہے جسے پڑھ کر کے کوئی امام آزم بن رہا ہے کوئی مجدد آزم بن رہا ہے اور کوئی کوئی سے آزم بن رہا ہے نارے تبیر نارے رسالت سبحان اللہ آج جتنی ہمارے سمان میں برائیاں پائے جاتی ہے علم کی کمی بولو ہے کی نہیں گھر گھر میں ناچ گانے ہو رہے ہیں خورا فات ہماری ماں بہنیں کیا تربیت کرتی ہیں بچوں گی اب بابی لڑکے کو چاہتے ہیں موبائل نہ دیکھا اپنے رات بھر موبائل میں دیکھا یار اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے لڑکے صحیح ہو تو تمہیں بزرگ بننا پڑے صحیح بننا پڑے گا منعیاد رکھو اگر تم رات بھر دیکھو گے موبائل نہ تو لڑکا تو اس کو سواب سمجھ کر کے دیکھے گا کہ اگر اببہ کرتا ہے تو بڑی اچھی چیز ہے تو ماں بچوں کی تربیت کر رہے ہیں مگر کیسے آج ہوتا کیا بچہ تھوڑا سا پڑیشنگ موبائل دے لی اب وہ کیا دیکھ رہا موٹو پتلو موٹو پتلو کیا کیا دیکھتا رہتا ہے تو آج کے لڑکے موٹوے پتلو بھی طرح ہو رہے ہیں کل کی ماں بہادر مجاہدین کے واقعے سنایا کرتی تھی اپنے بچوں کو تو پیدا سلطان صلاح الدین ہوا کرتا تھا بھول دو سبحانہ سلطان صلاح الدین جیسے بچے پیدا ہوتے تھے تو اگر چاہتے ہو کہ ہمارے بچوں کی تقدیر بنے تو آپ کے ہاتھ مہکی کیسے بنے رہے ہیں اتنا بڑا یہ علاقہ خان صاحبوں کی بستی ایک خان صاحب کو پوری دنیا مان رہی رہی بولو ایک برائیلی کے خان کو ساری دنیا مان رہی ہے ساری دنیا کے علم کو سمیت دو تو احمد رزا کے علم کے کرتے کے دامن کے بھی برابر نہیں وہ ہے احمد رزا کی ذات بول دو سبحان اللہ وہ گھرانہ علم سے پہجان آگیا تم کیوں نہیں وہ کارنامہ کرتے ہیں یاد رکھو تین ساڑھے تین سو گھر کی آبادی تمہارے بچے کہاں پڑھنے جاتے ہیں تمہاری بچیاں کہاں پڑھنے جاتی ہیں ان کے پڑھنے لکھنے کے لیے کوئی انتظام آپ نے کیا جہاں آپ کے بچوں کو اصری تعلیم بھی دی جائے بہترین انگلیش میڈیم اسکول ہو جہاں انہیں وقت کی علحاظ سے ان کو بہترین تعلیم انگلیش کی دی جائے ہندی پڑھائی جائے میر سارے فنون پڑھائے جائے اور ساتھی ساتھ اسلامی لباس میں انہیں اتار کر کے مذہبی تعلیم بھی دی لائے جائے اور ان کی گھٹی میں مذہبی تعلیم دال دی جائے بول دو سبحانہ دی کوئی انتظام کیا آپ کر کے چلے جاؤ مرنے کے بعد فائدہ ملے گا اولاد کے لیے زندگی بھر کم آکے بڑی بڑی بلڈنگیں بنا کے چلے گئے نا یہ اولاد کے لیے بھلے کی چیز نہیں ہے کچھ نہ بنا کے جاؤ بچے کو صحیح تعلیم و تربیت دے کر کے چلے جاؤ قسم خدا کی تم مر بھی گئے تو جہاں بھی رہے گا تمہارا بچہ نیک کام کر کے وہ عزت کی زندگی بھی جی لے گا اور اس کے کارناموں کی دنیا پہ قبر میں اللہ آپ کو سواب تاریخی کام کرو یا کچھ کر کے جاؤ یہ سمجھ لیا ہم نے اپنے اببہ کے نام فاتحہ کرا دیا بیٹوہ ہمارے نام تو آپ کتنا اببہ کے نام فاتحہ کرا دے ہو یہ بتاؤ شبے بھرا بس بالکل آخری چلنا ہوں بات اپنی زندگی میں کچھ کر کے جاؤ میں نے دیکھا بہت اببہ کو مر مگر چالیسوں ہاں بڑی جلدی کرنے کے چکر میں لگ جاتا ہے اببہ مر گئے تو چالیسوں ہاں جلدی کراؤ چالیس دن بھی نہیں تیسے دن میں پچیسے دن میں نکتا دو کیوں اس لئے ٹائم نہیں اور چالیس دن گزرا اببہ کو بھول گیا اببہ کی جائداد اس کی دولت کہ قبضہ جمع کے بیٹھ گیا چالیس دن کے بعد آپ کو سواب کی ضرورت نہیں تو اپنی زندگی میں کچھ ایسے کارنامے کر کے جاؤ کہ اگر اولاد ہیں بگڑ بھی جائیں نہ بھی بھی جائیں تک بھی آپ کو سواب ملتا رہے اور اس وقت کئی جاریہ کی شکل میں ہو ایک آدمی آ کر کے گھر پہ فلہ کر کے گیا اور رکھ کر کے گیا وہ باہر کسی کام سے لوٹ کے آیا بچے سارا کہا رہیار میرے لئے ایک بھی نہیں چھوڑا تو کہا نہیں ہم لوگوں نے سب کھا لیا اس نے جتنا روپیہ پیسہ جمع کیا تک کچھ گھر والوں کے لئے چھوڑا اور کچھ لے کر کے مسجد کے امام کے پاس پہنگیا حضرت یہ پیسہ لو کیا کریں گے کہا لیجئے اس کو اس سے یا تو کوئی مدرسہ بنا دو یا تو مسجد بنا دو یا کوئی نیک کام کر دو کہا بات کیا ہے اچانک کیوں یہ جتنے جذبات بھار میں آگئے تو جانتے ہوں شخص نے کہا آنکھیں کھل گئیں کہ جب میری اولادیں میرے لائے ہوئے پھل میں سے دنیا میں میرے جیتے جی میرا حصہ نہیں رکھا میرا خیال نہیں رکھا تو میں اسی اولادوں سے کیا امید کروں کہ مرنے کے بعد میرے لئے کچھ کرتی رہیں گی تو میں اب اولادوں کے پھروں سے نہیں رہنا چاہتا ہوں اپنی زندگی میں میں کچھ ایسا کر کے جانا چاہتا ہوں کہ اولادیں کچھ کریں یا نہ کریں مجھے ثواب میں سبحان اللہ گناہوں سے بچو اور گناہوں سے بچانے والی چیز کیا ہے علم ہے حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ لے اور دیگر آئیمہ نے اس پہ بڑی حدیثیں ذکر کی ہیں تاعت آر و معصیت کے اوپر آپ آؤ ذرا حیلیت الاولیاء میں حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان سن لو آپ گفتگو میں سمیٹ رہا ہوں اسی پہ وہ ایک حدیث قدسی ذکر کرتے ہیں حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کیا کہتے ہیں کہ رب ارشاد فرماتا ہے کہ ایسا غوثی تو غزی تو کہ جب میری نافرمانی کی جاتی ہے تو میں ناراض ہو جاتا ہوں جب میری نافرمانی کی جاتی میں ناراض ہو جاتا ہوں معصیت نافرمانی اور ایسا غزی تو لانتو جب میں ناراض ہوتا ہوں کسی پر تو اس پہ اپنی لانت بھیل اور یاد رکھو میری لانت کہا لیے ہے کہ میں جب لانت بھیجتا ہوں تو صرف اسی پر لانت نہیں پہنچتی جس پر میں بھیجتا ہوں سات نسلوں تاکہ وہ لانت بھیجتا ہوں تو اگر آپ چاہتو کہ آپ کی آنے والی نسلیں اللہ کی رحمت سے دور نہ ہو تو آپ خدا را اچھے کام کرنے شروع کر دو نیک کام کرو غوثِ آزم کی تعلیم اور ان کی محبت کا صحیح کا خاضہ یہی ہے کہ آپ غوثِ آزم کے کردار اور ان کے کریکٹر کو اپنا دو مر کر کے دنیا سے چلو جے جاؤ گے کچھ ہاتھ نہیں جائے گا کچھ ہاتھ نہیں جائے گا اگر جائیں گے تو ہی اچھے آمان جائیں گے اور وہیں رب ارشاد فرماتا ہے وَعِذَا اُوْتِعُتُوْ اُوْتِعُتُوْ اور جب میں راضی ہوتا ہوں بارک تو تو میں برکت عطا کر دیتا ہوں اور وہاں تو ساتھ نسلوں تک لانت کے بارے میں ایک حد ہے لیکن جب میں برکت کسی کو اس کی فرما بارداری اور اطاعت کی بنیاد پر دیتا ہوں تو اللہ حیثہ لے برکتی نہایتون میری برکت کی کوئی انتہا نہیں ہوتی ہے اگر کوئی میری اطاعت کرتا ہے تو اس کی برکت اسے ملتی رہتی اور اس کی اولادوں کو ملتی رہتی ہے قرآن پاک نے ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے حضرت موسیٰ حضرت خضر علیہ السلام جا رہے تھے ایک دیوار ساتھ پوچھا گیا ایک اس کی کیوں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہا یہ دو غلام یہ تین بچوں کی دیوار تھی ان کے باپ نیک تھے باپ کی نیکی کا بدلہ بچوں یہ چیز ہوتی ہے حضرت زنون مصری رحمت اللہ نے کہتے ہیں اللہ نے اپنی ناراضگی کو اپنی نافر نہ جانے کس میں اللہ کی ناراضگی چھپی ہو اور فرماتے ہیں حضرت زنون مصری رحمت اللہ علیہ اس نے اپنی رضا اور خوشنودی کو اپنی فرما برداری میں چھپا دیا ہے تو کوئی بھی نیکی کا کام ہو چھوٹا بڑا مت دیکھو کوئی بھی نیکی ہو اسے نہ چھوڑو نہ جانے کس میں رب کی رضا چھپی ہو سبحان اللہ رب کی رضا چھپی ہو اور پھر اس نے پھر حضرت زنون مصری کہتے ہیں اس نے اپنے اولیاء کو عام بندوں میں چھپا دیا ہے تو کسی ظاہری کے حال کسی کے ظاہری حال کو دیکھ کر اس کا مزاق نہ تڑھایا کرو اولیاء کے احترام اسے محبت اور عقیدت اور آپ کا کردار و عمل یہ بتائے کہ ہم ولیوں سے محبت کرنے والے اگر ایسی محبت ہوئی اور ایسے کردار ہمارے ہوئے تو یاد رکھو ہم ہر جگہ پر کامیاب ہوں گے چلتے چلتے بس یہی چیز میں کہنا چاہتا ہوں ہر کام کا ایک وقت ہے دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا